امام احمد رضا ہندی بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ológائیت کے تعلق سے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس میں بدمذہب کی طرف سے جو ہے سنی آوام کے دلوں میں وصوصے پیدا کیے جاتے ہیں کہ اللہ حضرت نے جو ہے وہ تیجے چالیس میور اس طریقے کی دعوتوں کو کھانے کو جو ہے وہ بدعت کہا منع کیا اور دیگر علماء اکرام یا پھر علماء احایناف کے تعلق سے شیخ محדیث حق دہلوی یا شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ اِن دعوتوں کو جو میت پہ کی جاتی ہے رسوماتوں کو بدعت اور دی کر خرافات سے جو ہے نا وہ تعبیر دی گئی ہے تو اسی لیے تمہیں چاہیے کہ یہ عصال سواب یعنی تیجہ چالیس ماں وغیرہ کی دعوتوں کو نہ کیا جائے کہ خود دوسرا علماء نے بھی منع فرمایا اور عالی حضرت نے بھی منع فرمایا تو اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عالی حضرت امام اہل سنت نے ان کی تحریرات کا ان کے فتاوہ کا یا پھر یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر تمام اثال سواب جو میت کے گھر میں کیے جاتے ہیں ناجائز ہیں ورنہ اس سے کون سی وہ دعوت مراد ہے جس کو عالی حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ میت کے گھر کے اندر جو دعوت کا تعلق ہے جس کے لیے علماء نے اس کو بدعت لکھا جیسے کہ دوسرے اہناف کے دیگر جید علماء کے تعلق سے نکل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان دعوتوں کو جو میت کے گھر پہ ہوتی ہیں ان کو بدعت صحیح قرار دیا ہے اور ایک مکرو کھانا اس کو قرار دیا ہے کہ اس کو کھانا نہیں چاہیے تو اصل میں عالی حضرت امام اہل سنت نے جو تحریر فرمایا ہے اس کی جو سمری ہے یا ان کے فتاوہ کی اور رسائل کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ جو میت کے گھر میں شروعات کے تین دن کے اندر جو دعوت ہوتی ہے جس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے تو دیگر رشتہ دار یا اہباب لوگ آتے ہیں اور وہاں پر تازیت کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور وہاں ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور بطور دعوت ان کو دو تین دن وہ لوگ رہتے ہیں اور جو خواتین وغیرہ آتی ہیں تو وہاں پر چائے ناشتے کا انتظام چل رہا ہوتا ہے یہ وہ دعوت ہے جس کو عالی حضرت نے منع فرمایا ہے کہ یہ دعوت کھانا مکروح ہے جائز نہیں اور یہ دعوت کرنا بھی درست نہیں اسی کو دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ دعوت جو ہے وہ خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے غمی کے موقع پہ دعوت نہیں ہوتی اور پھر اس میں دوسری آزمائش والی بات یہ ہوتی ہے کہ اہل میت کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ خود اس چیز میں مفتلا ہوتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں مہمان تازیت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بجائے وہ جنازے یا میت کے غم کے ان کو کھانا کھلانے ان کی مہمانداری کے اندر جو ہے وہ اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں اور یہ جو خود آئے ہوئے ہوتے ہیں تو کھانے کے اندر مفتلا ہو کے یہ میت اور اس کے غم کو یا ان کے ورسہ کو تسلی دینے کے بجائے کھانے اور دعوت کے اندر جو ہے نا مشغول ہو جاتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس کو آلہ حضرت امام علیہ السنت نے بدعات و دیگر علماء نے اس کو جو ہے نا بدعات لکھا ہے کہ کھانے جو دعوت وغیرہ کا معاملات چلتا ہے جو رسومات چلتی ہیں میت والے گھر کے اندر یہ ناجائز اور اس کا کھانا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے یہ وہ دعوت ہے یعنی جنازے سے لے کر تین دن کے اندر اندر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں خود جو ہے قریبی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے وہاں پر میت ہو اس گھر کے لیے یعنی خاص اس اہل کھانا کے لیے ایک وقت کا کھانا بھیجنا یہ سنت ہے یعنی ایک ایسا کھانا بھیجنا ہے جو دو وقت کھایا جا سکے اس کا بھیجنا سنت ہے اور یہ بھی خاص ان کے لیے فرمایا کہ جو خاص ان کے گھر والے ہیں یعنی میت جس گھر میں ہوئی ہے جس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے اس فیملی کے لیے نہ کی ان کے پورے کنبے اور رشتہ داروں کے لیے تو ایسے لوگ جو جنازے میں جا کر جو قریب رہتے ہیں یعنی زیادہ دور سے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ میت میں آتے ہیں اور دو دن تین دن تک رہتے ہیں اور پھر میت کے لیے ان کے گھر والے کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ ان کے لیے پھر کھانے وغیرہ پکائے جائیں تو ان دعوتوں کو اللہ حضرت اور دیگر علماء نے منع کیا ہے کہ وہ دعوت کھانا جائز نہیں ہے ہاں اب جو رشتہ داریا آس پڑوسی کھانا بھیجیں گے میت کے لیے اس کھانے میں ان لوگوں کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ جو میت کے گھر میں دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا اور جو قریبی رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی شہر سے یا دوسرے محلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا صرف اور صرف اہلِ میت کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے ہی کھانا وہ جو ہے کھانا اس کا سنت ہے اور اتنا ہی بھیجنا چاہیے جتنا وہ اس کے اندر شامل دو وقت کھا سکے اتنا کھانا اس کے اندر ہونا چاہیے اب معاملہ یہ ہے کہ میت کے گھر کے اندر کھانا ہے ہاں اگر یہ کھانا آلہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھانا تین دن کے اندر ہے اور یہ فقیروں کوئی سالے ثواب کرنے کے لیے تو پھر بہت خوبے اس کو کر سکتے ہیں یعنی وہ کھانا اگر پکوایا جائے اور میت کی طرف سے غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے فقیروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا تو پھر اس میں شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو اس سے معلوم چلے کہ کھانے کو متلقاً بنانا منا نہیں ہے بلکہ میت کے گھر میں شروع کے تین دن میں دعوت جیسا ماحول کرنا وہاں جانا تینوں دن رکنا کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ کھانا بنا کر جو ہے وہ غربہ میں تقسیم کیا جائے گا اسالے ثواب کے لیے فقیروں میں باٹا جائے گا تو پھر اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ چالیس میں یا تیجے کے تعلق سے بھی ہے تو تیجے کے تعلق سے جو چنے کا معاملہ ہے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت نے اس بارے میں واضح فرمایا کہ میرے فتوے میں یعنی جو میت کا کھانا ناجائز ہے اسکندر چنے کا تذگرہ نہیں ہے اور چنے جو ہے اس سے وہ الگ ہیں تو معلوم ہی چلا کہ کھانے کا معاملہ جو ہے وہ چنے کے ساتھ نہیں ہے جو چنے ہوتے ہیں اس کو کھانا ایک طور فیام میں تقسیم بھی نہیں کیا جاتا اس کو اسحال سواب کے لیے باتا جاتا اس کے اوپر کلمہ شریف کی یاد دھیانی کے لیے ہوں یا دیگر اسحال سواب کے لیے ہوں تو اس کے کھانے میں یا باتنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے جو کہ اسحال سواب کے لیے ہوتا ہے تیجے میں البتہ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے وہ چنے خاص فقیروں پر صدقہ کرنے کے لیے لیے ہیں یا خریدے ہیں تو پھر ان کو امیروں کا لینا جائز نہیں ہے لیکن بہتر پھر بھی ہے کہ اس کو فقیر لیں چاہے وہ امیر اور غریب سب کے لیے ہوں تو اس لیے ان سب کو جو ہے وہ چنے یا تیجے کے اسحال سواب کے اندر جو چیز شیرنی باتی جاتی ہے اس میں کھانا شرن جو ہے وہ بلکل جائز ہے اسی طرح چالیس میں کے تعلق سے ہے کہ چالیس میں کے اندر جو دعوت یا کھانا وغیرہ کرائے جاتا ہے لوگ یا پھر برسی میں کرائے جاتا ہے میت کے وفات کے ایک سال کے بعد تو اس ہی سال سواب میں کون لوگ کھا سکتے ہیں کون نہیں کھا سکتے تو اس کے لیے مسئلہ جو ہے نا وہ عرف عام پہ ہوتا ہے جیسا کہ عالی حضرت نے فرمایا کہ اس میں عرف میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو چالیس میں کی دعوت یا چالیس میں یا برسی کا کھانا ہوتا ہے اس کا اصل مقصد جانے پر مل جائے گا جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ہر زندہ یعنی ہر جاندار جگر کے اندر سواب ہوتا ہے ہر گرم جگر میں سواب ہے تو جو بھی جاندار اس کو کھائے گا اب وہ غریب ہو یا امیر ہو ان سب کو اس کے اوپر سواب ملے گا لیکن اس میں سواب کی صورت وہی ہوگی جبکہ اس حالے سواب کرنے والے کی نیت میں سواب کا دارومدار ہو اگر اس کو چالیس میں یا برسی کا اس نے کھانے کا انتظام فقط دعوت کے لیے کیا ہے کہ رشتہ دار آئیں گے ملیں گے دعوت وغیرہ ہوگی تو پھر اس پر کوئی سواب نہیں ہوگا یہ پھر اسی طرف اشارہ ہے جس کو علماء نے کھانے کو یا بدعت یا پھر اس رسومات کو خرافات بتایا ہے لیکن اگر اس کا تعلق جو انہیں حسال سواب کے ساتھ ہے جیسے برسی وغیرہ کے اندر ہوتا ہے ایک سال کے اندر تو اس میں اچھے کھانوں کا انتظام کر کے غریبوں کو مسکینوں کو دیا جاتا ہے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہوتی تو جو کھانے حسال سواب کے لیے عورت میں ہمارے مشہور ہوتا ہے چالیس میں کا ہو تو اس کو حسال سواب میں امیر اور غریب دونوں کھا سکتے ہیں اور یہ کھانا پکانا یا منع کرنا یہ آلہ حضرت نے اس کو منع نہیں فرمایا اب اگر رہا ہے کہ اس کے اندر لفظ دعوت اگر کوئی کہتا ہے چالیس میں کے حسال سواب کے لیے کہ فلان شخص جو ہے جو عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس کو صرف لفظ دعوت کہنے سے وہ باطل نہیں ہو جائے گا مثلا اگر کس نے حسال سواب کی نیت سے دعوت کیے اگر وہ اس کو لفظ دعوت بھی کہے گا تو اس کو دعوت کہنا یہ اس کے حسال سواب کو باطل نہیں کرے گا جیسا کہ آپ زکاة کے تعلق سے علماء سے سنتے ہوں گے کہ اگر کوئی زکاة کے پیسے عیدی کہہ کر یا کسی کو توفہ کہہ کر بھی دے دے گا تو اس کا توفہ کہنا یا عیدی کہنا وہ زکاة کی رقم کو زکاة ہونے سے باطل نہیں کرتا ٹھیک ویسے اگر کوئی چالیس میں یا برسی وغیرہ کے تعلق سے حسال سواب کرتا اور وہ اس کو دعوت بول دے کہ چالیس میں کی دعوت کھانے آ جانا تو ایسے موقع پر وہ دعوت لفظ دعوت ہونے سے وہ دعوت بھی نہیں ہو جائے گی اور وہاں پر اس کے سواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی اب اگر یہ کھانا کسی نے خاص فقیروں کے لیے ہی تقسیم کروایا ہے تو پھر خالی فقیروں کو دیا جائے لیکن ہمارے عرف میں ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر برسی یا حسال سواب کی جو محفیلے ہوتی ہیں اس کے اندر امیر اور غریب کی قید نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ شامل ہو کے کھانا کھا سکتا ہے اب کیونکہ امیر کو کھانا کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ سواب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسال سواب کا کھانا جو ہے وہ صرف نفیل اسال سواب کا صرف فقیر ہی کھائے گا اور غنی نہیں کھا سکتا تو ایسا کچھ ضروری نہیں ہے جب تک کھلانے والے کی طرف سے ایسی کوئی قید نہ لگائی جائے کیونکہ صدقہ کرنا جو ہے وہ فقیر پر بھی صدقہ ہے اسی طرح اللہ حضرت امام اہل سنت در مختار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صدقے سے رجوع نہیں کیا جا سکتا اگرچہ غنی پر کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر مالدار کو بھی کھانا کھلائے جائے گا اچھی نیت کے ساتھ تو اس کھانے پر بھی سواب پہنچتا ہے اور ہر اس کام پر جس پر کرنے والے کو خود سواب پہنچے گا وہ اسے اپنے میت کو اسال سواب کر سکتا ہے چاہے پھر وہ نماز ہو چاہے روزے ہو یعنی جس سے خود پر سواب حاصل ہوتا ہو ایسا کام جس سے خود سواب حاصل ہوتا ہو اس کو دیگر دوسرے لوگوں کو اسال سواب کیا جا سکتا ہے تو اسی لئے چالیس میں پہ اگر کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے تو اس میں رشتے دار بھی شامل ہوتے ہیں آسپڑوس والے بھی شامل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھانا وہ ناجائز یا احرام ہو جائے گا جبکہ کرنے والے نے اسال سواب کی نیت سے کرا ہے تو اسال سواب کے اندر کوئی بھی شخص کھائے گا اس کو مل جائے گا اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر وہ کھانا جس کو انسان کھاتے ہیں اس پر سواب پہنچتا ہے اسی طریقے سے جو درندوں کو پہنچتا ہے کھانا اس پر بھی سواب پہنچتا ہے اور جو پرندوں کو پہنچتا ہے اس پر بھی سواب پہنچتا ہے اور صدقہ گھر والوں پر کرنے پر بھی سواب ہے تو اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی صاحبیں مال ہوتے ہیں لوگ جن پر لوگ اخراجات کرتے ہیں تو ان پر بھی سواب ملتا ہے تو اپنے گھر پر فیملی پر صدقہ کرنے پر بھی سواب ہے تو اس سے معلوم چلا کہ صدقہ یا سواب کا تعلق صرف اور صرف فقیر اور غریب کے ساتھ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کا درجہ زیادہ بہتر ہے دوسروں کی نسبت لیکن اگر کوئی کھانا کھلانے میں امیر کو بھی کھلائے یا مالدار کو بھی کھلائے رشتہ داروں کو بھی کھلائے یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے گا تو اس مال کو بھی صدقہ کاؤنٹ کیا جائے گا اور ہر صدقہ جو اللہ تعالی کی راہ میں خرج کیا جاتا ہے اس کے اوپر وہ سواب ملتا ہے تو اس لئے کھانا کھلانے کے تعلق سے امیر غریب کی کوئی اسی خاص قید نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے کھانا سواب کے لیے کھلایا ہے یا پھر دکھاوے کے لیے دعوت کے لیے کھلایا ہے یہ ہم اپنے پاس سے بدغمانی نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان پر بے حکم شرعہ بینہ تحقیق کوئی ایسی گناہ کی طرف کبیرہ کی طرف نسبت دلانا شدید حرام ہے کہ جب تک بندے کے پاس کوئی شرعہ ثبوت نہ ہو یا وہ بندہ خود نہ کہے گی جی میں نے یہ دعوت دکھاوے کے لیے کی تو اس لئے کسی شخص نے اپنے کسی مرہوم کے احسان سواب کے لیے کوئی ملاد کی محفل کی ہے کھانا کیا ہے برسی کی ہے یا دوسری محفل کی ہے نات وغیرہ کی اور اس کے اندر اس نے کھانا تقسیم کیا ہے تو اس کو یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ فلان کو اپنے مرہوم پر بھی دعوتی آدھا رہی ہے یا یہ شخص ایسے میں بھی دعوت کر رہا ہے کیونکہ کھانا کھلانا ایک عظیم سواب ہے ایک نیک کام ہے اور اس میں جو بھی کھائے گا انشاءاللہ اس کو سواب ملے گا اور کھلانے والے کو بھی سواب ملے گا اور جب اس کو سواب ملے گا تو یہ کسی کی طرف بھی اس سواب کی نسبت کی جا سکتی ہے تو اسی کو اسال سواب کہتے ہیں جو شرنجائز ہے وہاں عیسیٰ علیہ سواب نیاس واتیہ کے تعلق سے ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ اس دعوت کے ساتھ ہے کہ جو لوگ جنازے میں آکے جنازہ بھول کے کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کے لئے ممانیت ہے اور ان لوگوں کے لئے کہ میت کے گھروں پر بوجھ بن کر نہ بیٹھیں اور وہاں پر دعوت یا میت کو دعوت کے لئے کھانے کے لئے شرمندہ یا مجبور نہ کریں کہ اگر اتنے لوگ وہاں جا کے پہلے سے بس جائیں گے اور آئیں گے نہیں جو قریب رہنے والے ہیں تو اس سے اہل خانہ پر بوجھ بنے گا کہ ان کے لئے پھر ایک آزمائش آئے گی کہ ان کو کھانے کا مجبوری میں انتظام کرنا پڑے گا بلکہ اس میں پڑوسیوں کو چاہیے کہ جن کے گھر میں یہ معاملہ یہ حادثہ ہوا ہے کہ ان کے لئے وہ لوگ کھانا بھیجیں اور ان کو اسرار کر کے کھلایا بھی جائے کیونکہ ایسے موقع پر آدمی جلدی کھاتا نہیں ہے تو ان کو کھلایا جائے دو وقت کا کھانا بھیجیں تاکہ ان کے لئے وہ کھانا کافی ہو اور اس قسم کی دعوتوں کو بیدت کہا گیا بچنے کا حکم دیا گیا البتہ اگر کوئی فقیر کے لئے فقیروں کے لئے کھانا تقسیم کرتا ہے اپنے مردے کی طرف سے تو بھی جائز ہے تیجے کے اندر چنے ہو اگر وہ لینا چاہے تو اس کا ایسال سواب کے لئے کیونکہ باٹا جاتا ہے اور سواب امیر اور غریب دونوں کو کھلانے پر ملتا ہے تو اس کا لینا بھی جائز ہے ٹھیک اسی طرح چالیس میں اور برسی پر جو محفلوں کا احتمام کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ کسی مجلس کا انتظام کیا جاتا ہے قرآن خانی یا دیگر نیک آمال کا نیک افعال کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس میں دعوت کی جاتی ہے تو اس کا کھانا بھی ہر ایک شخص کو جائز ہے جبکہ اہل خانہ کی طرف سے عرفاں یا پھر سراحتاں نہیں ہے بلکہ یہ سواب اور مردوں کو اس سے جو ہے وہ سواب بنایا